نے اپنی لیڈرشپ سے جو ہے وہ مر رہے تھے اور اپنی بات جو ہے وہ کر رہے تھے تو یہ ایک سو بائیس جو ہے وہ لوگوں کو انٹریویو کیا ہے یہ این اے ففٹی ون سے این اے ففٹی سیون تک اور اسی طرح سے پی پی سکس سے لے کے پی پی نائنٹین تک یہ حلقے تھے ان حلقوں کے مطلق جو ہے وہ بورڈ نے اپنی ابتدائی دسکشن جو ہے وہ کر لی ہے اور فیصلہ یہی ہے کہ دو تین ڈویجنز کو جب ہم کر لیں گے تو اس کے بعد وہ آناؤنس کر دیں گے اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے دس دن میں جو ہے وہ اس اکسرسائز کو اسی طرح سے جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا ابھی دو دن جو ہے وہ کل کی پی کے کے ڈویجنز ہیں ان کے مطلق پالیمانی بورڈ جو ہے وہ کین ڈیرز کو انٹریویو کرے گا اور اس کے بعد پرسوں جو ہے وہ بلوچستان ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم جو ہے وہ پنجاب کا شیڈول جو ہے وہ جاری کریں گے بیچ میں میاں نواز شیف صاحب کی اپیل کی اگر تاریخیں ہیں جس طرح سے غالباً جمعیرات کو انہوں نے پیش ہونا ہے تو اس کے لیے کوئی ایک دو دن کا بیچ میں مخواہ ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون پوری طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہے اور پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز اس کے سپورٹرز ووٹرز جو ہے وہ پوری طرح سے پرجوش ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں اور پارٹی کو عوامی منڈیٹ ملے اور اس کے بعد وہ وعدہ جو اکیس اکتوبر کو میاں نواز شیف نے پوری قوم سے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ قوم نے ہمیں منڈیٹ دیا جو کہ انشاءاللہ دے گی تو ہم ملک کو اس بہران سے غریب آدمی کو جس کی زندگی مشکل نہیں نممکن ہو چکی ہے اور جس طرح سے مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کا برا حال ہے اور اس بہران میں پورا ملک جو ہے وہ مبتلا ہے تو اس بہران سے انشاءاللہ پاکستان کو نکالیں گے اور پاکستان دوبارہ سترہ اٹھارہ کی طرح جہاں وہ ٹریک پہ آئے گا آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ تعالی خوشحالی کی منزل حاصل کرے گا اچھا رہاں صاحب یہ بتائے گا کہ ابھی مولانا فضل الرحمن پہنچے میاں نواز شیف سے ملاقات کے لئے کوئی بڑا بریک تو سامنے آئے گا اور دوسرے بتائے گا کہ میاں نواز شیف سندھ کے دورے پہ بھی جانے کا رہادہ رکھتے ہیں جی میاں نواز شیف صاحب چاروں صوبوں کا دورہ کریں گے پورے پاکستان میں وہ جائیں گے اور سندھ بھی یقیناً جو ہے وہ جائیں گے مولانا فضل الرحمن صاحب ابھی تشریف لائے ہیں تو مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ بھی ہم بعض جگہوں پہ یعنی الیکشن الہاق جو ہے الائنس جو ہے اس کے اوپر تو شاید کوئی ابھی بات کوئی اس وقت زیرے غور نہیں ہے لیکن سیٹ ایڈیسٹنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ فلیکسبل ہیں اور وہ جن جماعتوں سے بھی ممکن ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات چیت ہو بھی رہی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ اس کے اوپر پیش رفت ہو سکتی ہے ایک بریکشن باری باری تیا ہوا نا ایک سائٹ سکتی ہے دینے پر دانیالہ بھی اس کو نوٹیس ہوا نوٹیس ملنے کے بعد انہوں نے دو انٹرویو اور دے دی ہیں تو اب جو پارٹی ہے وہ کاروائی کرے گی کیا کرے گی دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ دانیالہ جیس صاحب ہمارے بھائی ہیں وہ ایک صوبائی ہلکے کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسی ناراضگی کہلیں یا ان کا غصہ کہلیں اسے وہ پوری پارٹی کے اوپر جو ہے وہ اس کو پریویل کرنا چاہتے ہیں اگر یہی وجہ تھی کہ ایسی نکوال صاحب کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی تھی یا مریم مورنگزیو صاحبہ کی وجہ سے کوئی میڈیا پہ جو ہے وہ مشکل آ رہی تھی تو سولہ ماہ جو ہے وہ کیا کرتے رہے ہیں دانیال عزیز صاحب اس وقت وہ بات کرتے سولہ ماہ کے بعد جب گورنمنٹ جو ہے وہ اس نے اپنی مدد پوری کی ہے تو اس کے بعد یہ تین ماہ ہو گئے ہیں تین ساڑھے تین ماہ اس میں وہ بات کرتے ابھی اب آ کے جب وہ عویس قسم کے ٹکٹ کا مسئلہ ہوا اس حلقے سے احمد اکبال جو ایسین اکبال صاحب کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں دانیال عزیز صاحب شاید عویس قسم کو وہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے یہ حل ہو سکتا ہے اور اگر دانیال عزیز صاحب چاہیں کہ عویس قسم کو یہ لڑانا ہے یا ایسین اکبال صاحب کے بیٹے بیٹا زید کرے کہ جی میں نے لڑنا ہے تو پارٹی اس کے اوپر میرڈ کے اوپر فیصلہ کرے گی تو دونوں کو جو ہے وہ فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے اور اس قسم کی صورتحال کہ جو آپ اپنے حلقے سے اٹھا کے ناروال کے ایک حلقے سے اٹھا کے اسے پورے صوبے پہ اور پورے ملک پہ جو ہے وہ اس کو نافذ کریں یہ میں سمجھتا ہوں گے ایک منٹ ایسے نہیں ایسے نہیں زہب ایسے نہیں زہب ایسے نہیں اچھا نہیں ہوگا ایسے پلیس گونٹ ڈو ایٹ پلیس گونٹ ڈو ایٹ نہیں دیکھیں ابھی تو وہ فیصلہ نہیں ہوا اور جب جب بھی فیصلے ہوتے ہیں تو یہ مکس میچ ہوتا ہے اس میں ٹکٹ جو ہے وہ نہ اس بات پہ کہ جی نوجوان ہے اور نہ اس بات پہ بھی یہ کوئی اپنا ہول دے جائے اس بات پہ تو ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا ٹکٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر پیرا مانٹ کنسیلیشن جب وہ یہ ہوتی ہے کہ پارٹی کو سیٹ ریٹرن کر کے کون دے گا پارٹی کے لیے کون جو ہے وہ سیٹ ون کرے گا وہ کوئی جو ہے وہ عمر سیدہ ہو یا وہ کوئی نوجوان ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور دوسرا یہ ہے کہ اس حلقے میں اس زلے میں کنسنسس کیا ہے اب جب پورا زلہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے سارے لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کون جو ہے یہاں پہ بہتر ہے تو اس لیے یہ فیصلے جو ہے یہ عمر کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتے عمر جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ پچیس سال ہونی چاہیے اور وہ جو اپر لیمٹ ہے وہ ہے کوئی نہیں وہ جب تک بھی ہاتھ باؤں چلتے ہیں تو الیکشن جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے دوسری بات آپ نے کی جو الیکشن کے ڈیلے ہونے کی دیکھیں یہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے یہ کسی نے نہیں دی نہ کسی گورنر نے دیا نہ چیم میسٹر نے دیا نہ الیکشن کمیشن نے دیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسس آف پاکستان نے جو ہے وہ سامنے بھلا کے سب کو سب کے دسخط کروائے ہیں پریزیڈنٹ کے دسخط کروائے ہیں اٹارنی جنرل کے کروائے ہیں ایڈوکٹ جنرل کے کروائے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے ایک اناؤنسٹ ڈیٹ آف الیکشن جو ہے پول جو ہے وہ مقرر کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس ڈیٹ سے نکلا جا سکتا ہے یہ ڈیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے کی جا سکتی ہے اٹھ آٹھ فروری کو انشاءاللہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ مسلم لیگ جو ہے وہ عوامی منڈیٹ حاصل کرے رانہ صاحب عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود کے اوپر بارہ دسمبر کو فرد جرم آئیت ہو رہی ہے اور عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کا گوائے کے طور پر بھلایا جائے آپ کے خلاف بھی آپ کی جب دو ہزار اٹھارہ نواز شیر صاحب نے گجراہ والا میں متعدد اپنی سپیچز نے کہا کہ جنرل باجوہ ہی تمام فساد کی جڑتے اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو یہ کہنا ہے آپ ان کے اس مطالبے کی تاہید کریں گے دیکھیں بلانا یا نہ بلانا اس کا فیصلہ تو کرے گی عدالت کرے گی لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک جھوٹا اور مکار آدمی ہے ایک دن ایک جھوٹ بولتا ہے دوسرے دن جو ہے وہ اس کے بات کرتا ہے یہ تو اس نے یہ کہا نہیں ہے اپنا پہلے کہ جو ہے وہ امریکہ نے سازش کر کے جو ہے وہ میری حکومت جو ہے وہ گرائی ہے پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ امریکہ نے نہیں گرائی یہ تو جنرل باجوہ نے یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ سازش کی ہے میرے خلاف اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ کوئی باہر جو ہے وہ لندن پلان بنا اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ نو مئی ہوا اس سے کوئی بے شرم آدمی سے پوچھے کہ یہ نو مئی سے پہلے جب تم لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلان فلان جگہ پہ جا کے احتیاج کرنا ہے یہ لندن میں بیٹھ کے کوئی تمہیں مجبور کر رہا تھا کہ تم یہ تقریریں کرو یہ کس نے کہا تھا تمہیں کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں سمجھاؤ اور نوجوانوں کو گمرا کرو ان کے ذینوں کو خراب کرو اور انہیں یہ سمجھاؤ کہ جناب اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلان فلان جگہ پہ جا کے جو ہے وہ احتیاج کرنا ہے گرفتاری نہ دینے کا فیصلہ کس کے کہنے پہ کیا تھا تم نے امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا یا میاں نواشیش کے کہنے پہ کیا تھا کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی وہ بھئی تمہیں گورنمنٹ گرفتار کرنا چاہتی ہے یا کوئی اپنا ایجنسی گرفتار کریں تم دو گرفتاری اس کے بعد تم اپنا جو ہے وہ زمانت کا حق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اکسسائز کرو وہ جو جناح ہاؤس میں جن لوگوں نے آگل گئی اور وہ جو وہ تمہارا بانجا جو ہے وہ وہ جو ہے وہ چھڑی پہ وردی گمارا تھا وہ ہمارا رشتہ آ رہا ہے یا وہ تمہارا رشتہ آ رہا ہے اسے کس نے کہا تھا اسے پوچھو نا پھر تمہیں پتا جلے کہ یہ تمہارے خلاف سازش ہوئی تھی یا خود تم نے خود تم نے اپنی رہنیت میں اپنے تکبر میں اور اپنے جو ہے وہ غرور میں تم نے جو ہے وہ یہ حرکت کی اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا اب تم کہتے ہو کہ جی میرے خلاف سازش یہ سازش اگر ہے اگر یہ سازش ہے تو یہ تم نے ہی اپنے خلاف کی ہے یہ سازشی تم خود ہی ہو پہلے دوسرے لوگ کہتے تھے کہ میاں نوازشید صاحب شاید سسٹم کے لڑلے ہیں اب اندر سے آواز اٹھ رہے ہیں اور صابق وزیراعظم شاید خاکہ ناباسی صاحب کہہ رہے ہیں جو میں کہتا تھا کہ اب یہ آوازیں لگ رہی ہیں ایسے انتخاب کا کیا فیدہ جس میں میاں نوازشید صاحب لڑلے بن کے اتریں گے نہیں یہاں چلیں آپ بتائیں یہ بھی شامل کیجئے کہ پاکستان مسلم لگ نون کی جانت فضل و ریمان صاحب جو ہیں وہ شیاسی الہاق کرنا جا رہے ہیں مسلم لگ نون کے ساتھ کیا آئندہ آنے والے اگر نون لگ کی حکومت بنتی ہے تو صدر جو ہیں وہ فضل و ریمان بننے جا رہے ہیں ان کی جانت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ الہاق کے اوپر کوئی بات چیز ابھی نہ شروع ہوئی ہے نہ مکمل ہوئی ہے یہ فیصلے جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد ہوتے ہیں پارلیمنٹ جب وجود میں آ جائے گی پتا چلے گا وزیراعظم چیئرمن سینٹ قومی اسمبلی کے سپیکر پریزیڈنٹ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے باقی جو آپ نے بات کی ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جائیں اسے الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے جو ہے وہ یعنی مانٹرنگ جج بٹھائے جائیں سزائیں آناؤنس کروائی جائیں تو کیا اگر وہ سزائیں اور وہ مقدمے جو ہے وہ اگر ختم ہو رہے ہیں تو یہ کوئی لارلہ پانا لارلہ تو وہ تھا کہ جسے مسلم لیگ نون کی چلتی حکومت کو اور ملک کو ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے روک کے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کی گئی میاں نواز شریف کو جو ہے وہ نکالا گیا اور اس کو جو ہے وہ مسلط کیا گیا وہ لارلہ پان تھا اب روٹین میں اگر لوئر کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کلندم قرار دے رہا ہے تو یہ این انصاف ہے نانا صاحب الیکشن کے لئے سب سے زوری جو اقتام ہے وہ فنڈز کی فرامی ہے جو کہ آپ کی حکومت میں فنڈز فرام نہیں کیے تھے تو پچھلے شدور میں الیکشنز فیل ہوئے تھے اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے آج الیکشن چیپ الیکشن کمیشنر خط لکھ رہے ہیں پرائم نیسٹر کو کہ جو ستہ ارمت میں درکار ہیں وہ پرائم اربانی فوری جاری کریں تاکہ آٹھ فرمی کے الیکشن کو یقینی بنائیں تو اگر جو نگران حکومت ہے وہ پیسے جاری نہیں کرتی یا وزارت خزانہ پیسے جاری نہیں کرتے تو کیا مسلم لی قنون نگران حکومت پر دباؤ ڈالے گی کہ پیسے فوری کورپے کی جاری کریں مسلم لی قنون کو دباؤ ڈالنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گا یا سپریم کورٹ اس کا از خود نوٹس لے گا اور فنڈ جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے ویسے یہ کہنا کہ نگران حکومت فنڈ جاری نہیں کریں یہ میں سمجھتا قبلت وقت ہے جیسے ہی وہ مطالبہ ڈیمانڈ پہنچے گی کیر ٹیکر گورمنٹ جب وہ فنڈ جاری کریں گے جنرل باجوہ کے متعلقے عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے دولن لوک سے کہنے پر سب کچھ کیا انہیں اب عدالت بلائیں گے اور انہیں عدالت انہوں کے سیٹنگے ٹھیکیں نہیں وہ تو کئی کچھ سی کہتا رہا ہے اور اس کے کہنے کی کونسی بات ہے یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس نے تو کئی کچھ کہا کہ جی میں فلان کو کسیٹوں گا فلان کو بند کر دوں گا فلان کو چھوڑوں گا نہیں سارا کچھ اسی طرح سے ہے خود ہی جو ہے وہ بدیرہ عظم اسے جو ہے جا پہنچا ہے وہ یہ بتائیں کہ عمران خان کی جو ان کے بکلہ سے ملاقات ہوئی اس کے اندر انہوں الزام لگایا ہے کہ نو مئی کا واقعہ جو ہے یہ لندن پلان کا ایک حصہ تھا کس کے مطلب میں اس سے پہلے بھی یہ بات دے چک جواب دے چکا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ اگر نو مئی کا واقعہ لندن پلان کا کوئی یعنی شاکسانہ یا اس کی وجہ سے تھا تو کیا نو مئی کو جو ہوا نو مئی کو جو آرمی ہاؤس پہ پہنچ کے انہوں نے آگل گئی وہ کوئی لندن پلان والوں کی وجہ سے لگی تھی یا وہ لندن سے کسی نے کہا تھا یہ اپنا یاسمی راشت صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ اکٹھے ہو جائیں اکٹھے ہو کے پھر جو ہے نا وہ اپنا کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جو ہے وہ ہم نے کٹھے ہو کے جانا انتظار کرنے ذرا یہ کوئی لندن سے اسے انسٹرکشن ملی تھی اجاز چودی جو اپنے بیٹے سے فون کر رہا ہے پھون پہ بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں چھوڑا وہاں پہ ہر چیز کو ہم نے جو ہے وہ آگل لگا دی ہر چیز برباد کر دی ہے تو یہ وہ اپنے بیٹے کو جو فون کر رہا تھا یہ کوئی لندن میسیج بھیج رہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ سارا سارا کچھ جو ہے وہ کر دی ہے جو مراد سعید کہہ رہا تھا آپ دیکھیں ان کے تمام جو ان کے ٹیپس ہیں ان کی جو باتیں محفوظ ہیں اجنسیز کے پاس ہیں اگر وہ ساری کہیں چلا دی جائیں تو یہ تو مو دکھانے کے قابل نہ رہے یہ تو اپنا کیس جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے جو ہے وہ قابل نہ رہے وہ جب کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو تمام جگہوں کا پہلے سے یہ مراد سعید کہہ رہا ہے کہ پہلے سے آپ کو سمجھا اور بتا دیا گیا ہے اب آپ نکلیں اور وہاں وہاں پہ پہ پہنچیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ایک ہی طرف چلے ہیں سارے ایک ہی ادارے کے اوپر دفاعی ادارے کی اوپر جو ہے وہ چھپنے جا کے وہ حملہ بر ہوئے ہیں اور آگ لگانے کا سمان پہلے سے موجود تھا اگر پشاور میں کور کمانڈر ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکے وہاں پہ گارڈز نے جو ہے وہ آگے سے فائر کیا آگے سے ڈیفینڈ کیا تو ساتھ وہ ریڈیو پاکستان کی جو ہے وہ سو سالہ تاریخی بلڈنگ تھی اسے آگ لگا دی وہاں سے نکلے ہیں تو وہاں پہ بکر منڈی تھی وہاں پہ بکریاں اور جو ہے وہ جو ہے وہ بیڑیں تھی ان کو انہوں نے آگ لگا دی ہمارے آفس پہ بھی آگ لگانے کے لیے میرے گھر پہ بھی گئے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے اگر لندن پلان تھا تو بھئی یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ نے بھر کس کے کہنے کے اوپر کیا کوئی لندن سے آپ کو کوئی فون کر رہا تھا یہ میاں نوازشیف نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں کہ اگر میں گرفتار ہوا تو آپ نے فلان فلان جگہ پہ جا کے حملہ کرنا ہے یہ گرفتار نہ ہونے کا فیصلہ یہ یوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ جو ہے یہ آپ نے میاں نوازشیف کے کہنے کے اوپر کیا تھا تو انہیں کوئی شرم کرنی چاہیے اور یہ جھوٹ جو ہے یہ جھوٹ جو ہے یہ اس طرح سے نہیں چلے گا ابھی تک یہ کچھ حلقوں کے جیسے تاثر آ رہا ہے کہ ان لڈلے ہیں جو کہ ابھی تک کوئی بھی ان کو سزا نہیں ہو پائی اور اس کا کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا دیکھیں جی معاملہ یہ ہے کہ ہماری اپنی روایات ہیں اب اسے جیل میں جس طرح سے رکھا گیا ہے روز جو ہے وہ دیسی مرگی جو ہے نا وہ دیسی گی میں کھا رہا ہے اور وہ چیز جو میں کہا کرتا تھا کہ اسے تمہیں ایک چیز نہیں دی جائے گی باقی سب کچھ ملے گا وہ پہلے وہ مل رہی ہے باقی سب کچھ بعد میں مل رہا ہے وہاں پہ اسے لیبریری فرام کی گئی ہے اسے وہاں پہ جم جو ہے وہ بنا کے دیا گیا ہے بیرک جو ہے وہ دیواریں گرا کے بیرک کھلی کر دی گئی ہے یعنی اسے جس قسم کی سہولتیں دی گئی ہیں میں اور ریکارڈ کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہم ہبارہ وہ گھٹیا ذہن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اس کی جیل سے اے سی نکالو وہاں سے پنکھا نکالو اور وہاں سے اس کو میڈیسن دو گھر کا اس کو جو ہے وہ کھانا مل رہا ہے دیل کرے وہاں پہ پکوائے دیل کرے جو ہے وہ گھر سے مگوائے تو اس قسم کی جب سہولتیں مل رہی ہوں جیل میں اور سارا دن جو ہے وہ کوئی اور کام بھی نہ ہو تو پھر بندے کو جو ہے نا وہ خرمستی لڑتی ہے نا یہ خرمستی لڑی گیا آپ ادھر سے آپ ادھر سے ادھر سے کون سا جی بلکل وہ ختم ہونا چاہیے یہ غالبن وہی ہے کہ راشد ملکرشد وہ تو خود وہ خود جو کہہ کے گیا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ رہ سکتا ہے اس دور میں گاڑیاں بھر بھر کے ثبوت کے طور پر آتے رہے اس سے والیم ٹین کا بہت زیادہ ہوتا اربور پہ وہاں پہ خرچے گئے یہ بتا دی کہ باقی لوگوں کو تو ماف کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کیا یہ جو سرکاری افتران جاتے رہے نیب والے جاتے رہے ان کے لئے بھی عام معافی آپ کی جانے سے دیکھیں عام معافی جو ہے وہ تو کسی کے لئے بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن اس وقت ملک جو ہے انہی وجوہات سے یہ کام کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا یا پہلی مرتبہ زیادہ جو ہے وہ آوٹ آ پروپورشن ہو گیا اس سے پہلے بھی یہ کھیل جو ہے وہ کھیلا جاتا رہا ہے لیکن اب ملک جو ہے وہ چلتے چلتے ایسی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ اب آپ یا پہلے اپنے سروائیول کی لڑائی لڑ لیں یا پھر یہ اپنی لڑائی لڑ لیں اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے انڈر دی لیڈرشپ اور میاں نوازشیب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پہلے پاکستان کے سروائیول کی جنگ لڑیں گے ہم پہلے جو ہے وہ پاکستان کو ایکانومی کے بہران سے نکالنے غریب آدمی کی زندگی کو آسان کرنے کی جنگ لڑیں گے اس کے بعد جو ہے وہ جو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں اس کے اوپر truth reconciliation commission بن جائے یا کسی کو سزا جزا کی صورت بن جائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ آئے گی وہ فیصلہ کرے گی ان کو پوچھنے گی تھا اگر پی ایم این کا جلاج شکریہ انہوں سے ٹلے میاں شباشی صاحب کے بہت ہم ایک پیغام آیا ایک بیان آیا ہے آج کا انہوں نے کہا کہ ہم ہر سیاسی جماعت کے ساتھ چارٹر آف ایکانومی کریں گے ہم اس موقع پر قائم ہے دیکھیں چارٹر آف ایکانومی جو ہے جس طرح سے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا یعنی کچھ بنیادی چیزوں کو تمام جماعتوں نے بیٹھ کے ٹیک کر لیا کہ یہ ایک لائن ہے اس کو کروس نہیں کرنا اسی طرح سے چارٹر آف ایکانومی جو ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ بٹھا کے کیا جانا چاہیے چند بنیادی فیصلوں کے بغیر آپ اس بہران سے نہیں نکل سکتے کوئی ایک جماعت اس ملک کو اس بہران سے نہیں نکال سکتی مسلم لیگ نون جب یہ بات کر رہی ہے تو ہم یہ بات کریں کہ ہم لیڈ کریں گے ملک کو اس بہران سے نکالنے کی کوشش کو ہم لیڈ کریں گے تو معاملہ یہ ہے کہ تمام جماعتوں کو لیکن وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہوں جب پارلیمنٹ مارز موجود میں آ جائے گی اس میں جو بھی جماعت ہوگی وہ کوئی بھی جماعت ہو بھلے ہم اسے اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں ان تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے کے آپ کو چارٹر آف ایکانومی کرنا پڑے گا ناسٹ قویشن جی کہ منشور کمیٹی کے تربراہ ہے ارسان صدیقی کا اس میں منشور کمیٹی میں یہ سہے ہوا ہے کہ نیب کا اتارہ آپ جب صدار میں آئے گے کہ نیب کا اتارہ رہے گا یا نہیں رہے گا یا آپ لوگ پتن کریں گے نیب کے اتارے کو ایون فیلڈ میں ایک رب سے زیادہ درچہ ہوا ہے ایون فیلڈ کی تحقیقات کے اوپر اس کی تبور جاتی ہوگی کہ ایک رب رپے لگایا گیا اس تحقیقات کے اوپر دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ وقت آنے پہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فیصلے ہوں گے لیکن منشور میں کوئی شاید ان کسی ادارے کو بند کرنے یا کسی کو کھولنے کی بات نہ ہو لیکن بنیادی طور پہ منشور میں احتساب کے ادارے کے قیام کی ضرورت کے اوپر بات ہوگی کیونکہ اس کے بغیر بھی جو ہے وہ مرک نہیں چل سکتا لیکن جو نیب نے کیا ہے تو ایسے کسی ادارے کے اوپر جو ہے وہ نہیں خرچ ہونا چاہیے یا ایسا کوئی ادارہ نہیں ہونا چاہیے جو پولٹیکل وکٹیمائزیشن کے لیے استعمال ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اصول پہ منشور کے اندر جو ہے وہ ضرورت بات ہوگی لیکن کسی ادارے کے نام کے حوالے سے شاید اس ڈاکومنٹ میں بات نہ ہوگی